مقدمہ منتقل کرنے کے حوالے سے کیس ساتھ دلائل ہوئے تقریباً پونہ گھنٹا کیا کچھ کہتے ہیں اب کیا ہوگا جی بالکل آج جی ایڈی جی صاحب کی اگنس نے انہیں چینج کرنے کے ریکویسٹر میں لگائی ہوئی تھی دونوں طرف کے دلائل کنکلیوڈ ہوگی ہے اور فیصلہ پر سوچنایا جائے گا تو اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو دلائل تھے اسے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ مقدمہ منتقل ہو جائے گا میرے خیال سے جیج صاحب جبران آسر صاحب کے دلائل سے مطمئن نظر آئے تھے اب فیصلہ تو دیو وہ سنائیں گے وہ دیکھیں وہ پر سکھیا فیصلہ سنائے گا ٹھیک ہے آج دوسرا کیس بھی لگاوا تھا جس میں ملدمان کے اوپر چارج فریم اور اس کے بعد نور بی بی کی بیل کے اوپر تو اس میں بھی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ مقدمہ اب تک منتقل نہیں ہوا تو اس لیے فیلال وہ معاملہ روکا ہوا ہے جی جب تک یہاں کا آرڈر نہیں آجاتا تب تک وہ ڈیٹ ہی آنے کی اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ مناسب سنجھیں تو جواب دی گا ایک خاتون نے سوشل میڈیا پر ایک پوست شیئر کی جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مبینہ مغویہ کا اس سے رابطہ ہوا ہے اور وہ بڑے بڑے کمنٹس پاس کر رہی تھی تو ایسا کیا فیصلیٹی ہے ایسا ممکن ہے کہ بچی ان سے رابطہ کر سکتی ہے کیا رابطہ کر رہی ہے دیکھیں یہ بلکل بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کیونکہ گھر میں ہی کوئی ڈیوائیس ہی نہیں بچی تک کوئی دی گئی اور گھر میں کوئی ڈیوائیس ہی نہیں ہے جس سے بچا رابطہ کر سکتی ہے ویسے بھی وہ جتنی متنفر ہیں ان لوگوں سے تو میرا خیال ہے وہ رابطہ اگر اس کے پاس ڈیوائیس ہوگی تو وہ نہیں کرتی اچھا میں دیکھا یہ میرا تو ابھی فرسٹ فیس کمپلیٹ ہوئے اب پورا کیس ابھی باقی ہے اور میں کیس کیوں واپس لے بچی کا گھر آنا ہے صرف ایک فیس تھا اصل کمپلیٹ تو یہ تب ہوگا اور پاکستان کی بچی ہے تو تب پروٹیکٹ ہوں گی جب اس طرح کے منزمان کو ایک جو ایس پر لاس سزا ہے وہ تو جتاک انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں ہوگی میں تو اس مقدمے کا پسوک کروں گا تو مقدمہ واپس لینے کے لیے کوئی دباؤ یا کوئی ایسی کوشش ہوگے چلیں بچی واپس آگئی آپ پیچھڑ جائیں چھوڑنے میں نہ کسی دباؤ میں کبھی آیا ہوں نہ ہوگا چلے thank you